الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین و علا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ لدی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا الصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْهِ عزیزانِ محترم میرے برادرِ محترم پیرِ طریقت رہبرِ شریعت آلِ نبی اولادِ علی پیر سید مزر شاہ صاحب آستان آلیہ جہانب شریف آپ دی زیرِ صدارتِ محفلِ پاک ہو رہی آپ نے بڑی خوبصورت اور نرم لہجے اور لہن دے اندر اپنے نانا جان دی بارگاہ وچنات دی صورت جہدیہ پیش فرمائے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب دیا محبتہ اور پیار سلامت رکھے ساتھیو ردیدو آپ نے انتظام بہت آلہ فرمائے لوگ بہت آلہ طریقِ نال تشریف لائے اجے کچھ رمک گرمی بھی باقی ہے انشاءاللہ ان ملاد آگیا گرمی جلی جائے 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 میلاد شریف دے انواناتنا المحافظہ انہیں کا بڑی کسرتناڑ ہو رہے ہیں اہل سنہ اپنے اعتقادی اور فکری راستے دے مطابق ہر سال دی طرح اس سال بھی میلاد شریف دائیت امام فرما رہے ہیں اجدی جو سعادت ملاد انتظامی حوالنا اوہ اس بے لیدے اسے آئیے غلام مصطفیٰ زہد اکبال محمد شفیق اور محمد بوٹا اے ساڑھے چشتی برادران نے وسیم اکبال اللہ تعالیٰ انہاں ساڑھے ساتھیانوں جزائے خیر آپ دودہ کم کردیں اللہ برکت آپ یقین فرماؤ انہاں بڑی ساڑھی خدمت کی تھی بڑی محبت فرمائی رہی اللہ تعالیٰ انہاں نوستہ آجراتا انہاں دے گھر ویچ اللہ انہاں دے کاروبار ویچ میرا سونہ راب برکتہ فرمائے بلکہ ہار آشکن واللہ آجراتا شاہ صاحب بیٹھے نے فقیر عرض کر دیں ملوی جی پکھا یہٹھا رکھو این دیال نا دیال علامہ صاحب موار دیونا یار سوشی تھوڑا سہیٹ کے ہو جاؤ جی علامہ صاحب بزی کرو اچھا جی ملاد تیر خرچہ کرنا اشک لی علامت ہے اور اس گلدہ اظہار مال توی زیادہ آمینہ دے لالہ المحبت ہے دو تین دن پہلے ایک جگہ تے ایک ساتھی نے سانو دعا واسدے بلائے کہ دعا کرنی میں جدو دعا کرن گیا اس نے ایک جانور میں نوکھایا اندہ اپنا گائدہ بیڑا بڑا ساتھ اے نو جی آتھ لیا ہوگی تے دے کر دعا کرو کیوں اے جی میں ملاد شریف زبا کر اے گل میں تو اڑے کھڑ کوئی نہیں کرنی بڑے بندے کر دے بڑے بندے جانور زبا کر دے میں تو اڑے کھڑ گل نہیں کرنی پر میں گل اس تو دست ہوا با میں اے دے کھڑ پوچھا تیرے کھڑ کتنا مال ہے اے ساتھ کہا جی میرے جگہ ویچ اے ایک کیا جینا میں دور دے ملا دے کروں بھئی آپ نے سمجھے میں اس بندے ترائے واری داد دیتی اوہ تے کھڑیاں دکھا رکھا اے ار تو بڑا کمال دا بندہ ہے کہ تیرے کھڑ ہو ایک کیسی اوہی تو سرکار دے نام کے قربان کر دکھا سو ویچو ایک دینا اے اورے تے ایک کی اوہی تو ایک دینا اے اورے تھوڑا رکھئے ہاتم تائی بڑا سخی گدرے آئے ہاتم کیسے آکھیا بھئی کوئی آپ نے تو بھی سخی بیکھی اوہ سخیہ ہاں ایک بددو جڑینر لیرے تیران اڑا بار دہاتی ان میں اپنے تو بھی زیادہ سخی پایا انہیں کہے اوہ کی ہوئی ہے اس نے کیا کہ میں ایک رات جنگل میں جا رہا سا میرے نار اور بھی کبھی لے دے لوگ سا کیونکہ سردار بندہ سی بڑا بندہ امیر بندہ وہ کہاں دہ راج موسم خراب ہو گیا سانو شکار کر دیا لیٹ ہو گئی رات جنگلیں جپے گئی از ہی ایک کلی ویک ہی تو اس کلی آڑے کھو گئے کہ بھئی سانو رات رکھ لینا ہے اوہ پھیکھا جی بسم اللہ و خیمے جو سنبایا اور بھئی ہے بار بار جنگلی رپیٹ ہوں دی یہ نجے گھٹ رکھو بعد میں شرک آگے اس کلی ویک ہی اس نے بھائیا کھانا لیا کھانا بڑا مزیدار سی ساڑے بھی چوکی سے بندے آگیا ہاتھ میں گل کہہ رہا کہ یار اور ہے ہی کھانا کھانا اوہ چلا گیا کچھ وقت لگا اوہ مڑ اوہ کھانا پکا لیا اسی کھایا بڑا مزہ آیا کسی ایک ساتھی اور ہی جا کیا کہ یار اور ہے ہی انہیں کیا ہے اسی کھان دے رہے اوہ لیاندہ آخری واریہ سی پوچھا بھئی اے کی دش پکی ہے جیڑی تو لیاندہ پی اوہ سا کہہ دی اے بیڑ دا مغز ہے بیڑ دا تو انہیں میں پوچھا بھی یار اے نہ بیڑنا دا پھر مغز تیرے کھوڑ کمیں جمع ہوئے اوہ سا کہہ دی میرے کھوڑ سو بیڑنا سا جدو تسی منگ دے رہے ہو تو میں زبا کر کے مغز کھڑ دا رہے ہو تیر مہمان آؤ میں سو بیڑ آئی سو ہی زبا کر شکھا اس ویڑے آتم کہندہ ہے کہ میں وہ دے تو بڑا متاثر ہویا میں انہوں چار سو بھیڑ انا میں جو دے دی 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 سوال آلے انہوں سوال کیتا ہے کہ آتم صاحب وڈے سخی تے پھر تسی ہوئے ہوئے جینا چار سو ان دے چھڑی وہ سو آلہ پھر بڑا سخی دے نہ ہویا جہاں سو زبا کی وہ آتم کہہ دے نہیں میرے کھوڑ ہزاران سن جن آئی چو میں چار سو ان دیتی ہے وہ دے کھوڑ ہائی ہی ہیں یہ سو دی سو جڑی اور ساری زبا کر چھڑی تو عزیزو اور ساتھیو زیادہ مال مچھو دینا ہے اچھی باتیں پر اکو ویتو دینا ہے اور گل مثلا بڑے بڑے لوگاں نے دین تے مال دیتا ہے پر گال ابو بکر دی گھڑی دی زیادہ ان دی ہے ان دی وجہ اے وہے کہ دوجہاں زیادہ ویچو زیادہ دیتا ہے ابو بکر پیشان رکھے ہی کو جنہی ساری گھڑی یار دے اگبان کے پیش پاہ تو میلاد تے خرج کی دیئے میں روزے بندیاں ہر روز ہر تکریر اے جانا ایک آل سنائنا بھئی ملاد تے خرج کیجئے اگر توڑے کو زیادہ مال نہیں کوئی مسئلہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام جدو مرسر دے بادار جھائے نا تے بولی لگن لگی تے آپ نے ویک خیابی جوہ رات آلے بھی دیر سارے تے ہیریں آلے آئے نے پر ایک مائی ہو دے کوڑے کٹی ہو بھی لینج لگی آپ مسکرہ پہتے فرما دے مائی تو بھی یوسف خریدن آئی ہے مائی کہن لگی بسونے آن اٹی تیرا مول نہیں نا میں مول پایا ہے مائی تے اٹی لے کے خریدارہ بھی جو شامل ہوئیں آن بتلب گارہ جنا ساڑا بھی آجائے اے میں علم ہیں کہ بٹی دے بدلے یوسف نہیں لبدا لیکن جدو خالق کے کائنات یومِ حشر پچھے کہ میرے یوسف دے خریدار کے دھن تغنہ وجنام تے ساڑا بھی آئے گی اللہ اللہ عزیز آنے من مائی بول کے آن دیئے بدلے اٹی تے ملدہ بدلے اٹی تے ملدہ بدلے اٹی تے ملدہ تیری دید دیسے ہشر تک بھی دنیا یاد کر سی ایک مئی وی یوسف خرید دیسے سنے یا میں کوئی خریدارانے چاہ رہا پیارے ہو اے عرز بھئی زیادہ مال نہیں تو پرابلم نہیں مال رب دیتا ہے جن اچاندہ دیندہ ہے پر عشق تیسی کر سکنے ہیں وہ دیشت محتاجی کوئی عزیزو اور ساتھیو اگر کوئی زیادہ خرچ کر سکتا ہے تو زیادہ کرے اگر کوئی تھوڑا کر سکتا ہے تو تھوڑا کرے مگر کرے ضرور اگر کوئی دیکھا نہیں پکا سکتا تو سور پیدا ٹافی ادا پیکر تیندہ ایک لئے بس لاتا ہے نا بس ساڑی پارٹی شو پارٹی کا پتا لگے رباسی کڑی پارٹی ہاں 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 اوہ حضرت میاں چھوڑا اتاں کر رہا ہے نوکھیں ہیں جن پوندئی ہے اتاں کر رہا ہے آہ بڑا ہے انتے نڑ بنالا ہاں یہ آنج کار رہا ہے شکر ہے اللہ تیرا بلہ کرے جو اور بڑ گیا تو مڑتو ہی باڑی نہیں تے تو سی اتتو روشنی تے آپ بھی تصویران میں جباہ نو لیں دے پچھے میں آئے نا میں نے پتا ہے بھئے یہ تصویر کالے رانگ دیوی ہوئے تو دوڑا چٹا کرنے تے دل ہوئے تو میک آب کر لیں ہاں جی یہ نا تے مولیانوں نے جا چھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ واسطے جدو نمرود نے آگ باڑی تو مشکات ویچے قدی سے کہ ایک جانور گرگٹو سنسر دے یہ بڑا خبیص جانور اے اوس اگ نو پھوک مار دا سی اوس اگ نو پھوک مار دا سی اللہ کیوں اگ کی بڑی 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 کوچ بندیاں آتا تو اندی اے او آگ پامے اگ گے لگی او اے او پھوک مار نوران تے نہیں او آندھیر اگ مار او اور بڑے اونا دی فطرت و شرارت اے انا تجیڑا شرارت تے لیا او اے او فر باز نہیں ہوتا آگ بارنامی فطرت میں چھے آگ بجانامی فطرت میں چھے اے رابطی اتا ہے کسین واللہ آگ بجان دی ڈیوٹی دیتی ہے کوئی لانتے لگایا اوہ بھوک مارے مفتیہ مدیار خانہ کہ حد حد چنج چپانی لے کے تجایت حد اتے سٹے آتے حالانکہ لیڑے وی جویندانا دوروں سٹے حد حد تکیسے پوچھے آ کہ حد حد چنج چپانی لے کے جاننا ہے اے دے نڑا آگ بوجھ جائے وہ سکھے نہیں نہیں بجھنی اسے کہا بھئی عجیب تین پتا بھی ہے بھئی نہیں بجھنی تو مڑ جاندہ کے ہوں یا تینوں پتا نہ ہوں دا تینوں پتا ہے بھئی بجھنی تو پھر کیوں جاننا ہے اسے کہیار اسے کہیار تینوں پتا بھی ہے بھئی بجھنی نہیں تو پھر کیوں جا رہے ہیں اسے کہا جائز واسطے رہا کہ میرا رب ویکھ لوے کچھ باڑا نالے 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 کچھ بجھاں نالے نے میں باڑا نالے نال نہیں میں بجھاں نالے 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 مدھے بچوں سمجھون دی بھی یہ گئی میلاد تے پاوے خرچہ تھوڑا ہووے میرا رب ویکھ تا لوے گا نا وہ کچھ ملا تو سڑن نالے نے کچھ ملا تے خوشیاں کرن نالے نے جڑا پرافیاں بندہ بھردہ کمنا دے نالے دے نالے نال جوان لے کچھ اللہ ترڑا بھردہ پتا لگے آشق رسول نے جنہ میلاد دی خوشی ہوئی جمعے دا دن سندھ جمعے دا جدو اللہ نے حضرت آدم نو خلق فرمایا سارے آنوں بلا کہتے ہیں اللہ فرمایا آؤ آدم نو سجدہ کرو اسکلنا للملائکت اسجدو لآدم فسجدو اللہ ابلیس آؤ سجدہ کرو سارے آن سجدہ کیتا مگر ابلیس ڈٹ گیا آکڑ گیا او سکیا آنا خیر منہو میں آپ ان دن روچنگا میں انہوں سجدہ کیوں کرا سمجھو ہے جناب اپنے آپ نو دوجیاں تو افضل سمجھنا اے شیطان دی سوچے اللہ بارے آن دی سوچے میرے بچوں میرے عزیدوں درویش فرمادے نے پڑھن لکھنے تھے ماننا کریے تینا آنکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مانتے کسے شیطان بندل کرنے ہی نیچے نا نا اے شیطان دی عادت تکبر ازازی لراخار کر بزندان لانت گرفتار کر تکبر مکن زین ہارے پسر کے روزے زدستش دارائی بسر سادی فرمادن تکبر نہ کریں اے گاٹے پرنے سٹھ دے سٹھ دے سٹھ دے سٹھ دے سٹھ دے تو بندے دا گاٹا بات جاندہ جدا تکبر کریں تکبر نہ کر نیمہ رہو نیمی ٹانی نو پھر لگاؤں نیمے آرانا چاہید ہے تو بندیاں نو پتا لگ جاندہ ہے بھے آباندہ کیے میرے سجن میرے یدید اللہ فرمایا از کلنا از کلنا للملائکت اسجدو لی آدم فسجدو اللہ ابلی اسے کیا میں نہیں کرنا کیوں اسے کیا میں چنگا میں چنگا سب تو پہلے جبریل سجدہ کیتا ہے حکم سارے انہیں کٹھا ہویا ہے پر سب تو پہلے حکم منیا جبریل رب دی ونڈوے کھوڑ ہون چل گیا ہے تو دن کو آرام مل جائے گا اللہ عجیب خواہ کم بن جائے گا آ جو کرنے کر لے پہ جلدی کر لے مل جائے میں سوزاکتے ہیں مل جائے گا ساکار مل جائے گا مل جائے گیا ہے ڈیزہ 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 موسیقی عادت پار ہو گئی جی عزیزو سب تم پہلے سجدہ جبریل کیتے اللہ جبریل نے فرشتیاں دا سردار بنایا ہے اور جس انکار کیتے اللہ ان لانتیاں دا سردار بنایا ہے ہو گئی سمجھ جناب دی عزیزو پیارے ہو اس دن تو دو پارٹیاں بڑھیں گے ایک سجدہ کرنا لیتے دوجہ سجدے تو نسہنا اللہ فرمایا شیطان مولت کی کرنی آو سکھا جی میں بندے لین تو لینے نہیں مجھ پارٹیوں سے اپنی بتے رہی بنا لیتے ہیں کی خیال ہے بہتے ہیں کتنے نماز پڑھ دے ہو او کنڈی پارٹی نے جڑے نہیں پڑھ دے ہو پھر پتہ نہیں ہونا ہے کیمت ہے جڑے نماز پڑھ دے ہو کڑے پاس سے نے جڑے نہیں پڑھ دے ہو کڑے پاس سے نے عمل دے تبار نار ادہ تو سی تے نماز پڑھ نہیں ہے یا شیطان بڑا کتہ ہے وہ سہیڑتے لے جاندہ ہے جے اٹھن لگی ہے تو اندر آن دے کی کرنی ہے بڑے اوکھیں ہیں شیطان آیاو کے کوئی نہ بڑے ایسی اندے تو اوکھیں ہیں ہارڈنگے کام مال سان اے لے جاندہ ہے فلم پہ بین دے ہو یہ تے ٹیم دا پتہ ہی کونی لگ دا تے نماز پڑھن لگیاں سی جاندے اوہ اینا ٹیم ہو گیا اے شیطان بڑا اوکھیں کیتا ہے سامنے شلو سانو ایک سہولت ہے اسہ کھا میں نے مولت دے میں بندے لیند تو لانے نہ اللہ فرمایا جا لیندہ رہو جس لئے توبہ کیتی انہیں میں مافیاں دیں دے رہا ہوں اللہ فرمایا بھا تو لیند تو لیندہ انہیں گمراہ کرنے جس لئے انہیں توبہ کیتی میں اس سے بیڑے سارے گناہ معاف کر کے دوران مڑوں میں دکار چھڑنے جو میں مان دے پیٹی چوہن پیدا ہوئے اطائب من الزمبی کمن لا زمبلہ ہو اے سجنوں اے دیدوں اے پارٹیاں پرانیاں بڑیاں ہوئیاں نہیں اگر آپ پچا جاؤ جو روچ جائے تھے گل کر دیا جدو میرے نبی دا ملاد ہوئے جبریل چھنڈے لاریاں شیطان رو ریاں یہ دا مطلب ہے پارٹیاں آپ کو اپنا کام چروکنا کر دیا سمجھے جب گل بیٹھی کے نہیں بیٹھی جنہاں دی سمجھے جب نہیں بیٹھی انہاں بانی چاہی دی بھی نہیں ہوں ناڑی گل نہیں کیونکہ ہر گل سارے ہاں باستے ہوندی نہیں نا گل خاص ہاں باستے ہوندی عزیز آنے من جبریل جھنڈے لائے نے جبریل فرشتیان دا سردار سردار جھنڈے لائے نے شیطان رو ریاں اللہ اکبر میرے آلہ حضرت بھرمان ماتھیں کیا کمال دیکل کردیں حالہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرما دن غیز میں جل جائیں گے پی دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے غیز میں غیز میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے ملہدوں کی کیا مرموت کیجئے اللہ اکبر ملہدوں کی کیا مرموت کیجئے چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے وَا امام محمد رضا تیری کیا بات ہے عزیدہ نے مانے 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 میرے نبی پاک سرکار اپنے ملاد نو خود بیان فرمایا ہے جنہوں انہی سمجھ نہیں نہ ہوں دی پہ جی میں انہوں اگلے سال مور سمجھا اس سال انتظار کرے سال انتظار کرے میں حضور جو ملاد بیان کیتا ہے جنہ میں سمجھ نہ بیا میرے نبی اپنا ملاد خود بیان کیتا ہے میں اوہ ملاد بیان کرنا ہے اگو جنہوں لگے میں ملاد اوہ سمجھ لے جن لگے میں یہ ملاد نہیں ہونا سمجھ نہیں بھائی صاحب کو لڑائی کو دکا ہے سودہ مرضی رہی بیلکل جن پسند نہ آوے ہونا لے ساڑے کو لٹے سودہ ہے میں مشکات پہ پڑنا جیدہ دل کردہ ہوئے بار کر لگے جیدہ نہ کر دعوے ہونا کر میں ایسی روز پڑھنے آلہ حضور اللہ کی جاڑی ہے ہی نا جاڑی خالی جائے انشاءاللہ ان دو میں انہیں تھے ٹکا کے کھان گے ہاں جی عزیزہ نے من میرے نبی پاک سرکار تُو صحابہ پوچھ دینے یا رسول اللہ مطاوجہ بطلکن نبوہ سونے آہ اللہ تو انہوں نبی قدو بنایا ہے اچھا ہے کرمہ سلی کہا لے اے جے پوچھ دے پین میں نبی قدو بنایا ہے تو انہوں پتہ نہ بچاری سالے جھار تُو تھلے اترین تیا کھانے میں نبی مڑ پوچھان دا کی مطلب باب قدو بنایا دا مطلب بے سابہ بھی جان دیا ہے اعلان ہونا ہے نبی قدو بنایا نے کوئی تیارہ ہو رہے یا رسول اللہ مطاوجہ بطلکن نبوہ اللہ تو انہوں نبی قدو بنایا ہے میرے حضور فرما دے را اے صحابے کن تو نبیہوں آہ 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 آمو حدیث نمبر دو حضور ورماندن انی مقدوب اندلائی خاتم الابین و آدم لمجدل فی تین حضور ورماندن صحابہ میں عدودا خاتم الابین جدوجہ آدم دی مٹی دی نائی کنی گئی آپ نے غور نہیں فرمایا یعنی نبی پچھے بنے نے حضور خاتم الابین پیڑا بڑا اللہ حضور حضور فرماندن انی مقدوب اندلائی خاتم النبی اجے آدم دی مٹی نائی گنی گئی علیہ السلام جدو میں اللہ دی بارگاہ وچھ خاتم النبی لکھا جا چکیا انی مقدوب اندلائی خاتم النبی اے عدیدان مندن 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 تاشت میں تو اندلائی ملا سمجھا سکتا جویں رب تو بات دوجہ رب نہیں ہو سکتا اے وے حضور تو بات کوئی کانا نبی نہیں ہو سکتا مرض یہ آڑے ہو جو گال نہ پکا ہوتے میں تے گال پوری سمجھا رہا عزور تو بعد کوئی نبی نبی نہیں ہو سکتا میرے سجن میری عزیز حضرت علی پاک رسول اللہ دی بارگاہ بچ حاضر ہوئے غزوہ تبوکتے دور تشریف لے جا رہے تو فرمایا یا علی تُس ہی غزوہ تبوکتے نال نہیں جا رہا پس کی تھی یا رسول اللہ میں نو بچیاں مچتے عورتہ میں چھوڑ کے جا رہے ہو فرمایا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ علی تیری تی میری نسبت انجیجی میں موسیٰ تی حارون دی آئی علی انہو لا نبی آبادی پریان علی میرے تو بات نبی علی بھی نہیں ہو سکتا ہائے بھائی ہائے بھائی سن لیں میرے نبی نے گل مکا دیتی ہے فرمایا علی تیرا تی میرا شجرائے کے تیرا تی میرا خون کے تیرا تی میرا خاندان کے اللہ حاندی ہے بھائی ہے موسیٰ تیریہ بھائی ہے پر یہاں علی میرے تو بعد نبی تو بھی نہیں ہو سکتا تاں کہنے اب لیا ہوش کر یہ میرے نبی تو بعد علی نبی نہیں ہو سکتا تکا دیاں دا کافر کی میں نبی ہو سکتا ہے مسئلہ سمجھے چاہیا کہ نہ آیا دل میں بٹھائیے اور یاد کیجئے فرمائے اللہ انہو لا نبی آباد علی میرے تو بعد نبی نہیں ہو سکتا علی نہیں ہو سکتا ان دی بوت تھی کتے جی اے رمزے چنیوٹ رہنے ہیں بندیاں لازمی طورت یاد رکھنی ہے گمہٹی ہیں دیسے آن نہ ہوئے تو بندہ کدی کدیس اللہ نہ بٹھا لیں زیادہ گمانڈیاں دیسے آن رکھیا ہے نہ نڑ کوئی شہر نہیں بٹھانی چاہیے کئی بندے ساڑ ویزے دے چکر ایس سجا کھبا مار دے مہران ہونا پہ ویزہ دو زخدہ بھی ہوئے تو لے 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 انہوں نے نہیں ویزہ ہے انہوں نے کہے ویزہ ہی تھی یہ دو زخدہ کادیاں نہیں کڑو ویزہ لے 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 لہذا بھائی صاحب بچ کے رہنا میرے اعلیٰ حضرت بولے گواہ فرمان نے سونا جنگر راتی اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا سونے والوں جاگتے رہنا چھوڑوں کی رکھوالی ہے یہ ہیں امام محمد رضا فادل بریلو اللہ اپنے جدائے خیرت آفاد اپنے باکمال بندے میرے سجن میرے عزید حضور فرما دینے آدم دی مٹی کچھن دوی پہلا میں نبیہ پھر حضور فرما دین سا اخبرو کو میں تمہیں خبر دیتا ہوں میں تمہیں خبر سناتا ہوں بے اولی امری میں تمہیں اپنی بات شروع سے سناتا ہوں شروع سے فرمایا جے آدم بینا حضور فرما دین اجے حضرت آدم ناہے مگر میں ہاں پھر میری طرف توجہ آدم نہیں سی مگر میں ایسا جدو حضرت آدم حضرت آدم دی وجود پاک دی خلقت ہوئی اللہ نے مصطفیٰ کریم دا نور حضرت آدم دے اندر رکھے آئے حضرت آدم دا وجود نور نلا نور ہو گیا حضرت آدم تردینے فرشتے پچھے پچھے تردینے درود پڑ دینے میں میں ہی تریوٹ آنے ہوں تو آٹے تو قربانہ تسی سننا جانا دے فرشتے حضرت آدم دے پچھے پچھے تردینے حضرت آدم بکار جدو حضور دا نور حضرت آدم وچھا امہ حووہ نو پیدا فرمایا شرف علی تھانوی دیو بندی نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام دی بیوی امہ حووہ تو عڈی تے میری ماں دی پدائش ہوئی پسلی وچوں پیدا ہوئے آدم علیہ السلام تے نیند تاریخی دی گئی تھی ایک پسلی کڑ لئی آج بھی بندے دی ایک پسلی گاٹے ایک پسلی کٹے کے اس پسلی بھی اللہ نے امہ حواب بنائی تے پسلی بھی دنگی اندی ہے اگلی گلاب سمجھ گا زیادہ گلاں کھول لانا دی لوڑ نہیں اندی پسلی بھی دنگی اندی ہے تے تھوڑیاں تھوڑیاں ایکر ماریاں میں آتے سدھی نہ کریا کرو تھوڑی جی دنگی رانا دیتا کرو کچھ بندیان عادت پہ جان دی ہے با نہیں ایسا فل سدھیاں کرنا ہے پورنا نسی آپ سدھیاں ہوئے اموروکھے توجہ ہے جناب دی ہے حضرت مہترم سنیے اور یاد گی دی ہے حضرت آدم اللہ اسلام نے نکاہ تو بعد حضرت آدم نے نکاہ تو بعد حضرت امہ حوادی طرف ارادہ فرمایا اللہ فرمایا آدم سونیاں رک جا پہلے حق مار دے اللہ سونیاں کی حق مار دے اللہ فرمایا سونیاں میرے نبی تی تسوری ترود پڑ دے حق مار دا ہوئے ایتھے گالے ساڑی مانو آکمہ آرچ درود دیتا ہے اور چھڑیے کے میں ہاں جاٹ ساریاں مجی میں چھڑی دن توان دن جڑی مان پہ چنان کیا لو دیتے ہی ہو اساں رکھنیے نشانیے ساڑی جی سمجھو ہے کہ نا اے درود نبی دا ساڑی مانو آکمہ آرچ دیتا ہے بھائی آساں پڑنے آرانا ہے بندے سڑ دن تے سڑ دے رہا الحمدللہ تان درویشوں میں آنا مومنوں پڑتے ہیں رہو تمہیں اپنے آکا پر درود ہے فریشتوں کا وظیفہ موسیقی قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اصلاة و السلام میرا لاشا عزیزم سنیے یاد کر لی دیئے دل میں بٹھا لی دیئے حضرت آدم موسیقی 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 میرے نبی فرما دیں ین قل نورا من اسلام تیبات الہ ارہام تاہرات میرا نور پکا میں چپا کام اچھ منتقل ہوندار ہے کسے پلید جگہ تے نور مصطفیٰ آیا ہی میرے نبی دے امیمی پاک نے میرے نبی دے بابا جانو ہی پاک نے حضرت آدم تے امہ آواتو لینکے حضرت عبداللہ حضرت آمنہ تک میرے نبی دے تمام ابا وجداد پاک نے میرا اللہ بھرما دے اللہی یرا کہینا تقوم اللہ یرا کہینا تقوم اے جگل رب قرآن نے فرمایا ہے ممبر تے بیٹھا ہوندی منوی ہے اور میں آیا کہا تو ان پاک کو جائے بھرکوڑ ہوتے نہیں بڑھے لیتے اللہ فرما نے سونیا جدو تو سجدہ کرنا رہا مجھ تیرا نور منتقل ہوندار ہے اللہ یرا کا تیرا رابطنو بیندار ہے اللہ یرا کا اللہ یرا کا ہینا تکوم سونیا تیرا رب تنو بیندار ہے میرا رب بیندار ہے میرا اللہ بھرما دیکھ عزیزم اللہ پاک لے نبی دا نور حضرت آدم چون حضرت امہ حوا پاک اچھ منتقل ہویا جو میرا آتا دیار آئے بی بی فرما دیا نے جدو رات ہوئی میں نو خبر نہیں چلی کوئی آوار ذات حمل ظاہر نہیں ہوئی میں نتخاب اچھ ایک بزرگ ملے نے شکل نورانی قاد لمبائے فرما دن امنا مبارک ہوئی دھنبیاں دے سردار دیماں بڑھ گئی تاں سنیاں دینے چل چڑے آیا فرمایا چل چڑے آیا مینہ دے لالدہ میں صد کے جام حضور دیمی تو چل چڑے آیا مینہ دے لالدہ مک گئی دنیا تو رات مینہ دے لالدہ بھکمالی کشفت جا بھکمالی مہنچے بلندیوں پر وہ اپنے کمال کے ساتھ پلگل اولا بھکمالی پہنچے بلندیوں پر وہ اپنے کمال کے ساتھ کشفت جا بھکمالی دور کیا اندھیروں کو اپنے حسن و جمال کے ساتھ آسونت جبیو خیسالی سلو علیہ والی سید میر علی بولت بھرمانے مک جنبت شاہ شانی متھے چمک دیلات نورانی کاری دلوے تینکی مستالی مخمور گیاں انہیں مد بھریان جنل چڑی آیا منا دے سارے پیار نل اندر بار آڑے بھی لیتھارے گلو جنل چڑی آ اندر بار آڑے کہلو اندروں باروں کہلو اندر بار آڑے بھی کہلو تے اندروں بھی آنکھو تے باروں بھی آنکھو سرگار دا ملا دے اندروں اور تے باروں اور آڑا بندہ تے کاری نہیں سکتے پیار نل بولو درا جنل چڑی آیا بارہ ربیو لولو سواد آئیں بندہ کھینی اممہ جلوہ پکا ہوا کھے پتر خیرے تے پتر آکھے اممہ جنل چڑی آیا سواد آئیں منڈا کھے ابا جی گھر لیٹن کرنی واکھے مونڈیا کیوں کرنی یا مونڈا کہ ابا جنل چڑی آیا جنا کدھی جنڈا نہیں لایا ابا وٹا جنڈا لیا آج ایسی اپڑے گھار وے چلا ملون آئے ابا پوچھے پتر خیرے تے واکھے ابا جنل چڑی آیا کہ یہ کہ یہ درا جنل چڑی آیا مک گیاں دنیا دوراتا نور مکڑا نال زلفا کالیاں سدگواری جان وے کھر سننی ہے تے جو میں تاکہ منکر کا دماغ کھومے جنل چڑی آیا مونڈا پیدا ہوئے نا مونڈا پیدا ہوئے تو بی بیاں پوچھ ریاں نہیں کیوں دے تے کیا آپ پہ پھر قیاس کر دیا تائے تے گیا ہے مامے تے گیا ہے پھر فلانے کا دن تے گیا ہے فلانے مسیر تے گیا ہے جدو حضور آئے نا تے اینج کوئی کہہ ہی نہیں سکتا با حضور فلانے تے گئے نے اگے اینج دا کو آیا ہوئے تے آخر جیڑیاں میں نیانی وانیاں نیانی آمن آئے رب نے تینوں بے مسل دے بے مسال بیٹا دیتا ہے سید میرے لئے بھرما جنے کوئی مسل نہیں ڈھولن دی جب گر میرے لے ایتھے جانے بولن دی نوری مکڑا نال زلفان صدق واری جانے اسے سید بے کیا کرو بھجیے یہ ایٹ ڈیس ہونے نہیں تے ایٹ نہ دے بڈے کی تیس عزیزو ستھیو سارے بھائی ملاد دور دباڑ چڑھ کے کر رہے تھے لوجی قفورہ بات دینا جانا ہوئے آ جان عزیزو تھے بھی جا کے میں گل مڑ بنا لینے دعا پڑی الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیہ سید علیہ میرے ربا میرے بچے ہیں سارے ہیں دینہ دی حاضری قبول فرمائی جنہاں سوڑے ہیں سجنہاں نے ارمیفل دائے تمام انتظام کیتا ہے انہوں نے کارج کا ربار جرز کے جمال جان برکت دینی دنیاوی نعمتہ اور بھلائی نعمال مال کھانا یا اللہ جنہاں خرچ کیتا ہے ملاد اچھ احتمام اچھ حصہ لیانے ساڑا عزیز صداقت دے بھائی جتنی جتنی کسے میند کیتی ہے محبت کیتی ہے اللہ سوڑے ہیں انہاں سارے ہیں برکت دے انہاں سارے ہیں جزائے خیر عطا فرمائی میرے جس بھائی واسطے کہہ رہے ہیں نکونا کل اولاد نہیں ملاد دا صدقہ انہاں اولاد دے یا مولا کریم اپنے معبوب دا صدقہ سارے غلامان خیر دے انہاں دو دی صاحب دے دو دے بزنس وچ برکت فرمائی سارے بھائین خیر عطا کر سارے ہیں دو دی انہاں برکت دے اپنی بارگاہ چھو دے اپنی آپ جڑی برکت بنے دے نو دے تو بچا لے ملکہ اپنے معبوب دا صدقہ پترانو خیر دے تا برکت بھائی ایک اور گل سن لو کہ اے جس لئے تسی زبردستی مل دیو نا تو پھر ہاتھ زخمی ہو جان دے ناخن ہون دے ان بندیاں دے تو مربانی کیتا کرو اینج نام ملیا کرو ملنا پیار تا ہوندہ ہے کیلئے ٹائم ملے تے مل لیا جینا دوسری جان دے ہاں پھاڑ لیں دے ہونا آج میں کپڑی آڑے پھاڑ لیں دے بھوڑ مڑ چھوڑا کے کمیں مینی جانا ہی تو اینج نام پڑیا کرو وہ زخمی ہو جان دے نا تھا مڑ میں دستانے پا لے تے تو ساکھنے لاؤن آ بھی کام پیراں کرنے آئے بات تھا تے دستانے پا لے تے بھائی مربانی کیتا کرو آز بردستی دا پیار نہیں چنگا ہوندہ پیار دعا کرنے دی مردی دا ہوئے تے وہ چنگا ہوندہ تے دستانے پا لے موسیقی